بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شامی کباب کا مسالہ سخت ہو گیا ہے اب کیا کریں شامی کباب کا مسالہ نرم پڑ گیا ہے تو کیا کرنا ہے جب بھی کباب فرائے کرتے ہیں تو کباب بکھر جاتے ہیں تیل کے اندر جس کی وجہ سے ساری کا سارا تیل حراب ہو جاتا ہے پرفیکٹ طریقے سے بیو شامی کباب وہ بھی ریسٹورنٹ سٹائل میں کس طریقے سے آپ گھر پر بنا سکتے ہیں سٹور کر سکتے ہیں ساری ٹیپس آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بس آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ بہت ساری ٹیپس آج کی میں اس ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اچھا جی یہاں پر میں نے لے لی تھی چنے کی دال چنے کی دال ایک کپ کے برابر ہے اگر گرام میں میئر کریں تو یہ میرے پاس تین سو گرام چنے کی دال تھی اچھے سے میں نے اس کو دھو لیا دھونے کے بعد دو گھنٹے لازمی آپ نے اس کو بھگونا ہے اتنا بھگونا ہے کہ اگر ہاتھ سے آپ دال کو توڑے تو دال جو ہے وہ بہ آسانی ٹوٹ سکے پریشر ککر میں میں نے دال کو ڈال دیا ہے اچھا جی یہاں پر بیف میں جو لے رہی ہوں وہ بغیر ہڈی کے بغیر چربی کے استعمال کروں گی آدھا کلو گوشت لیا ہے اور تین سو گرام آپ نے چنے کی دال لے لینے ہیں اچھا جی گوشت درہ اس طریقے سے لیجئے گا کہ ریشے دار ہو تب ہی تو آپ کے کباب شامی کباب ریشے والے بنیں گے ایک گٹھی لیسن کی دو انچ کا ٹکڑا ڈال دیا ہے میں نے سابوت ہی آپ چاہیں تو اس کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں ایک چھوٹے سائز کی پیاز رفلی چاپ کر کے شامل کر دی ہے زیادہ بڑے سائز کی پیاز کا استعمال مت کریے گا ورنہ مسالہ بعد میں نرم پڑ سکتا ہے پیاز کی وجہ سے اچھا جی سابوت گرم مسالوں میں دو کھانے کے چمچ سابوت دھنیا استعمال کریں گے خوشبو کے لیے اچھا جی ایک چھوٹا چمچ سابوت کالی مرچ ایک کھانے کا چمچ سابوت سفید زیرہ ہم استعمال کریں گے چھے گول والی لال مرچیں ہیں گول لال مرچیں نہیں ہیں تو دو چھوٹے چمچ آپ کو ٹی لال مرچ کا استعمال کر لیجئے گا اچھا جی اس کے علاوہ جو میں شامل کروں گی بادیان نے یہاں پر دو عدد استعمال کیے ہیں دو عدد بڑی الائچی لیں گے اس کے علاوہ دو انچ کا ٹکڑا آپ نے دارچینی کا لے لینا ہے اور جی پانچ عدد میں نے لونگیں استعمال کی ہیں ثابوت مسالوں میں یہ سارے مسالے گوشت کے اوپر ہم ڈال دیتے ہیں اچھا جی نیکسٹ کیا کریں گے یہاں پر پانی ڈالیں گے پانی کی مقدار ہی مین ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا جو مسالہ ہے وہ سخت ہوتا ہے یا نرم پر جاتا ہے اچھا جی پانی کس حساب سے ڈالیں گے پانی میں نے ڈالا ہے جی منٹ کے حساب سے 20 منٹ میں گوشت گلتا ہے تو میں نے دو بڑے گلاس پانی کے شامل کر دی ہیں جو کہ 600 ml تھے 1 and a half teaspoon میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے اور half teaspoon میں نے حلدی کا پاودر شامل کر دیا ہے پورے دو گلاس میں نے پانی ڈالا ہے شروع میں جو تھوڑا بچا لیا تھا وہ بھی ڈال دیا ہے تاکہ آپ نہ کہیں کہ ہمیں تو دو گلاس پانی کا بتایا تھا خود کم ڈالا ہے پورے دو گلاس پانی شامل کر دیں گے پریشر ککر کو چلائیں گے جب ویسل سٹارٹ ہوگی تو میڈیم فلیم پر رکھتے ہوئے پورے کے پورے 20 منٹ تک آپ نے پانی کو خوش کر لینا ہے گلا لینا ہے چیزوں کو اور پھر 20 منٹ کے بعد دھکن ہٹائیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنی پرفیکٹ میئرمنٹ تھی ہماری ماشاء اللہ سے ہر چیز کی جتنا پانی ڈالا تھا پانی خوشک ہو چکا ہے ڈال بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہے اور جی بیف بھی بہت اچھے سے گل چکا ہے مسالہ جب تھنڈا ہو گیا تو ہم نے اس کو کوٹ لیا اگر آپ مشین میں بنائیں گے نہ مسالہ تو پھر ریشے دار آپ کے کباب نہیں بنیں گے لیکن اگر آپ ہاون دستے میں اس کو کوٹیں گے تو گوشت ریشے دار کوٹا جائے گا اور کباب بھی آپ کے ریشے دار بنیں گے اچھے جی ایک چھوٹا چمچ کالی مرچ کا پاورڈر ڈال دیا ہے ایک چھوٹا چمچ گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیا ہے ایک کھانے کا چمچ ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے ادرک کے پیسٹ سے زائقہ جو ہے شامی کباب کا بھر جاتا ہے اور ایک کھانے کا چمچ یہاں پر ہری مرچ کا پیسٹ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے تھوڑا سا باریک کٹا ہوا دھنیاں ڈالیں گے اور تھوڑا سا باری کٹا ہوا پودینے کے پتے اس میں شامل کر دیں گے اچھا جی بائنڈنگ کے لیے آپ نے ایک عدد بڑے سائز کا انڈا اس میں شامل کر دینا ہے اچھا جی اب مجھے مشکل ہو رہی تھی اس برتن میں تو میں نے برتن سے شفٹ کر لیا بڑے کھلے برتن میں مکسنگ کے لیے اچھا دو پوائنٹ ہیں دو چیزیں ہیں اگر تو مسالہ نرم پر جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ڈبروٹی کا چورا لینا ہے وہ اس پوائنٹ پر ڈال کر مکس کر دینا ہے یا پھر آلووں کو عبال لینا ہے میش کرنا ہے اچھے سے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو جو کباب نرم پر جاتے ہیں امیزہ نرم ہو جاتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اگر کباب کا مسئلہ سخت پرج گیا ہے بلفرض تو آپ انڈوں کی مقدار کو کباب کے مسئلے میں بڑھا دیجئے گا انشاءاللہ وہ بھی مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا اچھے جی ٹکیا میں نے بنا لی ہیں آپ چاہیں تو اس پوائنٹ پر ان کو فریز بھی کر کے رکھ سکتے ہیں نیکسٹ اب آپ نے کیا کرنا ہے فرائے کرنا ہے اچھے جی بہت زیادہ تیل کا استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے ہم کباب کو شیلو فرائے کریں گے بغیر انڈے کی کوٹنگ کیے کیونکہ ہم نے اس میں انڈا شامل پہلے ہی کر رکھا تھا تیل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کباب ڈالنے ہیں جیسے ہی کباب ہلکے سے سیکھ لگے گا کباب کو اس کی سائیڈوں کو پلٹتے جائیے گا اسی طریقے سے کچھ سیکنڈ کے بعد آپ نے سائیڈ کو پلٹتے جانا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جو کباب کے اوپر کلر آئے گا وہ بہترین ایک جیسا آئے گا اور پرفیکٹ آپ کے بیو شامی کباب انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے